نمازکار دوستو آج میں آپ کو ستر کو مارنے کے ہیتو ایک بسیس منتر کو بتانے جا رہا ہوں یا تیندھی پربل ماتنگی ماتا کا منتر ہے اس کے جریعے آپ اپنے ایک ہزار ستروں کو بھی نشت کر سکتے ہیں کہتے ہیں کہ اس منتر کا جب آپ کو سنیوار کے دن کرنا چاہیے اور اس سے پہلے اس کو ایک لاکھ بار جب کر صد کرنا آتی اوشک ہے جب آپ اس منتر کو صد کر رہے ہو تو اپنے سامنے گھی کے دیپک کو پرجلت کر لیں اور گھی کے دیپک میں دو لاؤنگ دو الائچی عوض سے رکھ کر ان کو جلا دیں تس پس سات ہی اس منتر کو صد کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں ماتنگی ماتا کا منتر اتنت ہی پربل اور شت سمن کے لیے پرمکت کیا جاتا ہے لیکن آپ اس کا پریوگ اپنے ارشاورس یا کسی سے دویس کی بھاونا رکھ کر اس پر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ منتر اتنت ہی پربل اور ہتکاری ہوتا ہے تتہا منتر کا جب کرتے سمیں دیپک بجھنا نہیں چاہیے اور جب آپ کو یہ منتر صد ہو جائے تو اکیس بار منتر جب کر آپ اس کے انت میں اپنے ستر کا نام عوصلے میں اور ماتا سے پراتنا کریں کہ ہی ما جس طرح وہ مجھے پریسان کر رہا ہے اس طرح اس کو بھی پریسان کریں تتہا اس کو نشت کریں جب آپ منتر کا جب کر رہے ہو تو کسی پرکار کا کھنڈن یا بیچ میں بادہ اتپن نہ ہو اس کا عوصل دیان رکھیں تتہا یا اسطحان یا منتر کا اسطحان اتنت گپت ہونا چاہیے ایوہم دسمنوں کو پراشت کرنے کے لیے یا سروتم پربل منتر مانا جاتا ہے لیکن اس کا پریوگ غلط طریقے سے نہ کریں یا آپ کے لیے انحت ہو سکتا ہے دنوات دوستو بنے رہیے دیو دستک ساکھ دیکھتے رہیے چک جان کریمہ رہ ویڈیو ابھی ہمارے چینکل کو جرور سسکرائب کریں